بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ صاحب خیر و عفیت سے ہوں گے جواہر البلاغہ حصہ درہم سبق نمبر چوون جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں پیچھے درست میں استعارہ کی بلاغت کے بارے میں گفتگو ہوئی آج بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے وہی استعارہ کی بلاغت کے بارے میں جو پیچھے درست میں گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کا کچھ حصہ رہتا ہے ایک دو مثالیں رہتی ہیں جو ہم آج کے درست میں پڑھیں گے لہذا آج کوئی نیا موضوع یا کوئی نیا عنوان نہیں ہے عبارت کی طرف آتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمِدُ إِلَى الصَّورَةِ وَمِنْتِي يُرْسِمُهَا فَيُفَصِّلُ عَجْزَاءَهَا وَيُبَيِّنُ لِكُلِّ جُزْءٍ مَزِيَّتَهُ الْخَاسَّةَ اسی پہلے والے بحث کا تتمہ ہے کہ یہ جو بلغا ہوتے ہیں فسیح و بلیر جو لوگ ہوتے ہیں شعراء ہوتے ہیں یہ کس انداز میں کس نئے طریقے سے اس تیارہ کو پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے یہ جو شعراء ہیں یہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک چیز کا دوسری چیز سے تشبیح دیتے ہیں اس تیارہ کے ذریعے سے اور اس کے بعد پہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایک جوز کا باقیدگی سے تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اور ایک ایک جوز کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں ایک خاص مزیعت اور ایک خاص مقصد کتے ہیں تو اس سے کلام میں اور حسن پیدا ہو جاتا ہے کلام اور فسیح و بلیر بن جاتی ہیں قَقَوْلِ عِمْرَى الْقَيْسِ فِي وَسْفِ اللَّيْلِ بِتُولِ جس طرح کے عِمْرَى الْقَيْسِ جو ہے وہ رات کے لمبہ ہونے کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِسُلْبِهِ وَأَرْدَفَ عَعْجَازًا وَنَاءَ بِكَلْكَلِ میں نے رات سے کہا جب اس نے اپنی پشت کو لمبہ کر لیا اور جب لمبی ہو گئی اور اس کا سینہ بوجل ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں صاحب کتاب خود وضاحت کرتے ہیں اس شعر کا فَأِنَهُ لَمْ يَكْتَفِ بِتَمْسِيلِ لَيْلِ بِسُورَتِ شَخْصِ طَوِيلِ الْقَامَةِ فرماتے ہیں کہ شاعر نے فقط اس پر اکتفا نہیں کیا ہے کہ مثلا اس تیارہ کی ذریعے سے رات کے لمبہ ہونے کو اکتفیل القامة شخص سے تشبیح دی ہے فقط اس کی اوپر شاعر نے اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھا ہے یعنی پہلے تو بطور مستعار لیا ہے ایک طویل القامة شخص کو اس کے ذریعے سے استیارہ کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے ایک ایک جز کی لما تمتا بسلبہ تمتا یعنی انگڑائے لینا یا لیٹ جانا یا جانور جس انداز سے وہ بیٹھتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں وہ خاص آرام کرنے کیلئے تو اس کو کہا جاتا ہے بل استعفالہو جملتہ ارکان شخص بلکہ ساتھ تمام کے تمام جو ارکان ہیں جو اجزاء ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے یعنی جن جن چیزوں کو دے کر استیارہ کیا ہے شاعر نے ان تمام چیزوں کی بھی بیان کیا ہے فَاسْتَعَارَ لَهُ سُلْبًا يَتَمَطَى بِهِ اِذْ كُلُّ ذِي سُلْبٍ يَزِيدُ فِي طُولِهِ تَمَطِيهِ پھر اس کے بعد اس نے ایک کیا ہے کہ سلب کو بطور استعارہ لیا ہے یعنی یا تمتا بھی کیونکہ سلب کی ذریعے سے ہی وہ تولانی لیٹ جاتا ہے کیونکہ اِفْكُلُ ذِي سُلْبٍ يَزِيدُ فِي طُولِهِ تَمَطِيهِ یعنی جس کی پشت بھی لمبی ہوگی تو اسی حساب سے وہ لمبا لیٹے گا جتنا ہی وہ جس کی بھی پشت جتنی لمبی ہو تو اسی حساب سے وہ لمبا لیٹے گا تو پہلے یہ کم کیا ہے شاعر نے کہ سلب کو بطور استیارہ لیا ہے رات کے یعنی تولانی ہونے کیلئے وَبَالَغَ ذَلِكَ بِأَنْ جَعْلَ لَهُ آَعْجَازًا يُرْدِ فُبَعْضَحَ بَعْوَن اور پھر اس کے اوپر مزید مبالغہ کیا ہے لفظِ آجازن کو ذکر کر کے مزید مبالغہ کیا ہے اس کی لمبا ہونے میں تولانی ہونے میں وَأَرْدَفَ آَعْجَازًا وَأَرْدَفَ آجازًا وَأَرْدَفَ آجازًا اور جب وہ لمبی ہوئے یعنی اور بھی لمبی ہوئے سُمَّ عَرَادَ أَنْ يَسِفَهُ بِثِقْلِ عَلَى قَلْبِ سَاهِرِهِ فَاسْتَعَارَ لَهُ كَلْكَلًا يَنْ وُبِهِ اَيْ يَثْقُلُ بِهِ وَلَا يَخْفِ عَلَيْكَ مَا يَتْرُكُهُ هَذَا تَفْصِيلَ الْبَدِعَ فِي قَلْبِ سَامِئِهِ مِنَ الْأَسْرِ الْعَظِيمِ وَالْإِرْتِعَاحِ الْجَمِيلِ اب وہ بندہ جس کے اوپر رات لمبی ہو جائے اب جس بندی کے اوپر رات لمبی ہو جائے تو اس کا جو دل ہے اس کے اوپر بوجھا جاتا ہے اس کا دل تھنگ ہو جاتا ہے تو اب اس چیز کو اس نے تشبیح دی ہے کہ مثلاً جب جانور بیٹھتا ہے تو اس کے بیٹھنے کے بعد اس کا جو بوجھ ہے یعنی جانور کا اس سینے پر آ جاتا ہے پھر جب وہ اٹھتا ہے تو سب سے آخر میں سینے کو اٹھا دیتا ہے یعنی اور اس کا سینہ بوجھل ہو گیا دیئی ہے یعنی اس انداز سے مثلاً جو بھی جانور ہے آپ مثلاً وہ جانور کے جو تُوڑے سے لمبے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جس طرح کے اونٹ ہو گیا بیل ہو گیا اس کو جواب دیکھتے ہیں تو وہ سب سے آخر میں سینے کو اٹھا لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پورا بوجھ وہ سینے پر لے رہے ہوتے ہیں تو اب ایک ایسا بندہ کی جس کی اوپر رات لمبی ہو جائے اس کی تشبیح دی ہے مثال دی ہے ایک ایسا جانور جس کی سینے کی اوپر بوجھ آیا اور جب وہ اٹھتا ہے تو سب سے آخر میں سینے کو اٹھا لیتا ہے اور جب اس انداز سے اس تفصیل سے شاعر نے اس طریقے سے پیش کیا ہے اپنے مطلب کو تو یہ سامے کے دل کے اوپر کتنا اثر کرتا ہے یہ کتنا خوبصورت بن جاتا ہے سامے کے لیے وَمِنْهُمَّنْ لَا يَقْتَفِي بِسْسُورَتِ يُرْسِمُهَا بَلْ يَنظُرُوا إِلَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى شَيْءٍ فَيُعَقْتِبُ تِلْكَ سُورَتُ بِأُخْرَا اَشَقْدُ وَعُقْقَ ان شعران میں سے بولاغان میں سے کچھ ایسے ہیں جو فقط استعارے کی اوپر اکتفاہ نہیں کرتے فقط مثلا ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دے کر استعارے کے ذریعے سے استعارے یعنی تشبیح مختصر ہے وہ بھی اس کی اوپر اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ بَلْ يَنْظُرُ الْعَامَ يَتَرَتَّبُ عَلَى شَيْءٍ یعنی اس کے بعد جو اثار مترتب ہوتے ہیں اس جس کے اوپر اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چیز جو ہے انسان کے دل کی اوپر اور زیادہ اثر کرتا ہے جس طرح کے ککولیں عبد طیب المتنبی جس طرح کے متنبی کا یہ شیر ہے زمانے نے اتنی تیر مجھے مارے ہیں کہ میرے دل پر ان تیروں کا ایک غلاف بن گیا ہے اب جب وہ تیر مارتا ہے تو وہ پہلے جو تیر مارے ہیں اسی پر لگ کر ٹوٹ جاتے ہیں اب دیکھیں کہ سندہ سے شاید نے یہاں پر خوبصورتی سے اس تیارہ کے ذریعے سے مطلب کو پیش گیا ہے فَإِنَهُ لَمْ يَقْتَفِ بِتَسْوِيرِ الْمَصَائِبِ سِحَامًا فِي سُرْعَةِ اِنْ سِبَابِهَا وَشِدَّتِ اِلَامِهَا وَلَا بِالْمُبَالَغَتِ فِي وَصْفِ قَسْرَتِهَا بِعَنْ جَعْلَ مِنْهَا غِشَاعًا محیطًا بِفُعَادِهِ حَتَّى جَعْلَ ذَلِكَ غِشَاعًا مِنَ الْمَتَانَتِ وَالْكَثَافَتِ بِحَيثُ ان تِلْكَن تِلْكَ النَّسَالَ مَعَا استِمْرَارِ اَنسَا انْسِبَابِهَا عَلَيْهِ لَا تَجِدُ مَنْ فَضَن اِلَا فُعَادِهِ لَعَنَّهَا تَنْكَسِرُ عَلَن نَسَارِلَّتِ سَبَقَتْهَا فرماتے ہیں کہ شاعر نے فقط اور فقط اس کی اوپر اکتفاہ نہیں کیا ہے کہ اس نے سحام کو بطور مستعار لیا ہے مسائب سے اور مسائب کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ مثلا زمالی نے مری اوپر اتنی تیر مجھے اتنی تیر مارے ہیں تو مسائب کو تیروں کی صورت میں پیش کر کے کہ مثلا تیر جتنی تیزی سے اور مسلسل یعنی جب تیر زیادہ ہوں تیزی سے اور مسلسل آتے ہوں تو اور انسان کے بدن کے اوپر لگتے ہو تو اس کا کتنا تکلیف ہوتا ہے انسان کے اوپر شاید نے فقط مسائب کو اس چیز سے اس تیارہ کے طور پر نہیں لیا تشبیح نہیں دی اور نہ فقط اس کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ میری اوپر بہت زیادہ مسائب جو آئے ہیں جس طرح یہ ایک انسان کے اوپر بہت زیادہ تیر لگی یہاں تک کہ مثلا اس کا یعنی اتنے زیادہ تیر کہ جو جس نے میرے دل کی گرد ایک کور بنائی ہو ایک خول بنایا ہو ایک دائرہ بنایا ہو حتی جعل ذالک الغشا من المتانت والکثافہ یعنی حتی اتنی تیر زمانوں میں مجھے مارے ہیں کہ گویا کہ میرا جو دل ہے اس کے ارد گرد ایک غلاف بن گیا ہے تیروں کا بحیثو انہ تلکا نسال مع استمرار انسبابی حالیہ لا تجہد منفضن اللہ فعادیہ لأنہا تنکسرو على النسال اللہ سبقتها اب یہاں پر فقط اس جس کی اوپر شاعر نے اقتفاہ نہیں کیا ہے کہ میرے اوپر مسائب اس انداز سے ٹوٹ پڑے ہیں کہ جس طرح انسان کی اوپر تیزی سے مسلسل تیر آتے ہیں اور اس کا جتنا تکلیف ہوتا ہے انسان کی اوپر اور وہ جتنی زیادہ ہوتے ہیں فقط اس کی اوپر اقتفاہ نہیں کیا ہے بلکہ شاید توڑا سا اور بڑا ہے کیا کہا ہے یہ کہا ہے کہ اتنے تیر میرے اوپر زمانے نے مارے ہیں کہ میرے دل کے ارد گرد تیروں کے ایک غلاف بن گیا ہے ایک کور بن گیا ہے اب جب زمانہ اور تیر میری اوپر پینکتا ہے تو وہ میرے دل تک نہیں پہنچتے کیوں؟ کیونکہ تیروں کے وجہ سے ایک غلاف بن گیا ہے جب باقی تیر وہ میری اوپر مارتا ہے تو یہ تیر جو ابھی وہ زمانہ مار رہا ہے یہ دوسرے تیروں سے لگ کر اس کور سے لگ کر ٹوٹ جاتے ہیں انہیں دیکھو کس نئی طریقے سے کس نئی انداز سے شاعر نے اپنے اس کو پیش کیا ہے مطلب کو پیش کیا ہے فانظر الہازہ تمثیل الرائع وقل لی حل رائیت تصویرا اشدہ منہو لی تراکم المسائب والعالم یعنی آپ دیکھ لو کس انداز سے شاعر نے اس مطلب کو پیش کیا ہے منظر کشی کی ہے اور کتنا خوبصورت ہے آپ خود بتائیں اور آپ خود دیکھیں کہ کس انداز سے کتنی خوبصورتی سے شاعر نے یہاں پر منظر کشی کی ہے اور کتنا وہ یعنی دل کو چھو لینے والی بات شاعر نے یہاں پر استعارہ کے ذریعے سے کی ہے یعنی مسائب کو اور عالم کو کس انداز سے پیش کیا ہے کہ جو شاعر کی اوپر آ رہے ہیں وَنظُرْ اِلَى قَوْلِهِ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْذِ سے پٹ پڑے جب بھی اس میں کوئی گروہ کافروں کا ڈالا جائے گا اس سے جہنم کی کارندے پوچھیں گے یعنی قریب ہے کہ شدت غیز سے جہنم پٹ پڑے صحیح ہے اور جب بھی کوئی گروہ اس میں کافروں کا ڈالا جائے گا اس سے جہنم کی کارندے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی تنبیح کرنے والا نہیں آیا تھا تُرْسَمُ عَمَامَكَ النَّارُ فِي صُورَةٍ مَخْلُوْقٍ فِي صُورَةٍ مَخْلُوْقٍ فِي صُورَةٍ مَخْلُوْقٍ زَخِيمٍ بَتَّاشٍ مُقْفَهِرِ الْوَجْحِ عَابِسٍ يَغْلِي صَدْرُهُ حِقًّا وَغَيْرًا عَنِ الْبَلَاغَةِ الْوَازِحَةِ بِتْصَرُّف اب یہاں پر آتھ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہانم کو اور جہانم کی آگ کو کس انداز سے پیش کیا ہے پہلے توئے کے یعنی اس کو ایک مخلوق تصور کیا ہے پھر کیسی مخلوق تصور کی ہیں ایک بڑی قسم کی ایک مثلا قداور اور جسیم قسم کی مخلوق تصور کیا ہے خدا ونت عبارہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تشبیح دی ہے پھر اس کے بعد فقط اس پر اکتفاہ نہیں کیا ہے بلکہ بطاش مقفحر الوج آبیس یعنی جو تیزے سے حملہ کرنے والا ہو اور بے حیاء قسم کا ہو اور غسیلہ ہو اور اس کا جو مثلا سینہ ہے وہ غیز غصہ اور کینے سے بھرا ہوا ہو اس انداز سے ایک مخلوق کے ساتھ تشبیح دی ہے اس تیارہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تو آپ جہنم کو اور جہنم کی آگ کو اس انداز سے لے کر آنا اور اس انداز سے اس مطلب کو پیش کرنا یہ کتنا نئے انداز ہے کتنا نئے طریقہ ہے اور اس طریقے سے کلام میں کتنی خوبصورت یارتی ہے کتنا خسیحوں بلیل بنتا ہے لہذا جب بھی آپ ایک نئے طریقے سے اس تیارہ کے ذریعے سے مطلب پیش کرتے ہیں تو اس سے اس تیارہ میں اور بھی بلاغت آ جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصرف یہ جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور ایک نئے طریقے سے اس تیارہ جو پیش کیا ہے اس کی بلاغت اور فصاحت کتنی زبردست واضح اور روشن ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ